اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجٹل چینل دیکھ رہے ہیں کل ہم نے یہ پریڈکشن کی تھی اور انالیسز کیا تھا کہ امراغ خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور آج آپ نے دیکھ لیا اور ہم نے یہ بھی ڈسکلوز کیا تھا کہ ہمارے پر کافی دنوں سے ایک ایکسکلوسیف خبر موجود تھی کہ امراغ خان صاحب کو ایک ہی نکتے پر ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ اور انیس میں انہوں نے جو تحایب بیچے تھے ان کے ایکاؤنٹ میں جو پانچ کروڑ روپے کی اماؤنٹ موجود تھی جو کہ پیٹی آئی نے کہا کہ یہ تحایب بیچنے کے بعد اماؤنٹ آئی ہوئی ہے وہ اماؤنٹ اس سے پہلے سے موجود تھی دوہزار اٹھارہ انیس سے پہلے سے موجود تھی یا وہ تحایب بیچ کر اماؤنٹ حاصل کی گئی تھی تو آج الیکشن کمیشن نے بلکل ہماری جو سٹوری تھی ایکسکلوسیف اس کو ونڈیگٹ کر دیا اور تمام کا تمام جو ڈسکوالیفیکیشن کا مرکز ہے نیوکلیس ہے وہ بلکل اسی سٹوری کے اردگٹ گھومتا ہے جو ہم نے کل دی تھی اور اسی ایک پیرا اور دو لائنوں کے درمیان گھومتا ہے کہ ان کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو انیس کرنے میں ناکام رہی ہیں کہ انہیں تحایب بیچ کر یہ اماؤنٹ حاصل کی تھی اس پر آئیں گے اب ان کو ناہل کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہمارے سامنے ہیں آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں ان کو ناہل کیا گیا ہے کرپٹ پریکٹسز کی بنیاد پر تین سیکشنز لگائے گئے ہیں الیکشنز ایک دوہزار سترہ کے اور ان کو سکسٹی تھری ون پی کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ سکسٹی تھری ون پی کیا چیز ہے اور یہ جو الیکشنز ایکٹ کے تین سیکشنز لگائے ہیں اس میں کس طرح سے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے ایک دو چیزیں میں آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دوں یہ چھتیس پیجز کا فیصلہ ہے جو آج الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آیا ہے چار رکھنی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے ایک جو بینچ کے ممبر ہیں جو الیکشن کمیشن کے وہ پنجاب جو بابر حسن بھدوانہ ہے وہ بیوار تھے ان کی طبیعت نازاز تھی ان کے سائن ہونا فیصلے پر باقی ہیں اور اس میں مزید بھی ڈیویلپمنٹس ہوں گی اچھا کوئی فوجداری کاروائی کے لیے بھی کہا گیا ہے پہلے یہ کلپ سن لیجئے کہ کن الفاظ میں ہم نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہونے جا رہے ہیں یہ ایک ایسا نکتہ ہے جس پہ میں آپ کو ایکسکلوزف خبر چیر کرنا ہوں کہ اس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے پروب کرنا چاہا اسٹیٹ بینک کو لکھا کہ یہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب نے لگائی ہے جو انہوں نے وہاں پر ایسی پی میں جمع کروائے ہیں ایسیڈ ڈیکلیریشن فارم اور باقی ڈیٹیلز بعد میں اور جو ان کے لائر علی زفرن نے جمع کروائی ہیں بینک سٹیٹمنٹ اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہے ان کے پاس یہ پانچ کروڑ روپیہ دوہزار اٹھارہ انیس سے پہلے سے تھا یا انیس بیس کے بعد آیا یا اس دوران آیا اچھا یہ بھی سوال بڑا اہم تھا جو کہ نون لیگ نے اور انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کے میمران نے پوچھا کہ تحائف کتنی کے بیچے گئے کتنی رقم آئی اور کس وقت بیچے گئے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے تو ساری بحث اس نکتے کے اردگرد گھوم رہی ہے کہ جو پانچ کروڑ روپیہ ایک ایک آکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں وہ پانچ کروڑ روپیہ جو سپیکر راجہ پربیز اشرف نے ریفرنس بھیجا تھا اس میں منشن کی ہوئی تاریخیں جو کہ دوہزار اٹھارہ اور انیس ہیں اس دوران میں جو تحائف بیچے گئے تھے اس دوران میں وہ رقم موجود تھی اس کے بعد وہ رقم آئی ہے تحائف بیچنے کے بعد وہ رقم آئی ہے چونکہ عمران خان نے منشن نہیں کیا ہوا ہے اور اگر عمران خان کی وہ رقم دوہزار اٹھارہ سے پہلے سے موجود ہوئی تو عمران خان صاحب سو فیصد ناہل ہو جائیں گے سو فیصد ان کو کوئی نہیں بچا سکتا جی کلپ آپ نے سن لیا ہم نے بتا دیا تھا کہ جو بینک ایک آنٹ پی ٹی آئی نے بتایا کہ اس میں یہ پیسے آئی ہیں اسی کے اردگرد ساری کہانی گھومیں کی سٹیٹ بینک نے ریپورٹ بھی دے دی تھی اور اس سلسلے میں سٹیٹ بینک کی ریپورٹ نہیں بتا دیا تھا کہ ان کے یہ پیسے پہلے سے موجود تھے یہ اس میں جو پیرا گراف تھرٹی فائی ہے اس میں انہوں نے منچن بھی کیا ہوا ہے یہ آپ کو پہلے پیرا گراف تھرٹی فور پڑھ کے سنا دیتے it is established that the respondent has not complied with the provisions of section 137 and 173 of the elections act 2017 137 section کیا ہے یہ ہے جو statement کوئی بھی member قومی سبھلی سبھائی سبھلی یا سینٹ کا وہ ایک statement liabilities اور assets کی جمع کرواتا ہے اور اس کو کسی بھی طرح سے غلط اور wrong نہیں ہونا چاہیے جھوٹ پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے اس میں بچوں کی تفصیلات بھی مانگی جاتی ہیں کہ آپ کے بچوں کے assets کتے ہیں اور اس سلسلے میں جو اسی پی ہے کسی بھی authority سے مدد بھی لے سکتے ہیں اور یہ practices کے اندر آتی ہے اگر اس میں false declaration ہو تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ عمراء خان صاحب نے false declaration دی تھی 167 جو ہے وہ بھی section ہے elections act 2017 کا اس کے وہ بھی corrupt practices سے related ہے اس کا بھی آپ کو بار میں بڑھا دیتے ہیں بہرہ انہوں نے یہ کہہ لیا paragraph 34 میں کہ اس لیے جو respondent ہے is also guilty of corrupt practices under section 173 of the elections act 2017 a disqualification is attracted under article 63 1p of the constitution read with section 137 173 of the elections act 2017 یہ paragraph 34 میں بتایا ہے paragraph 35 میں انہوں نے بتایا ہے اور اس کا clause 1 ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ respond respondent has deliberately concealed the material facts by not disclosing details of the gifts in statements of his assets and liabilities for the year 2018-19 یعنی جو speaker نے reference بھیجا تھا کہ 2018 اور انہوں نے اتحائف کی تفصیلات بھی نہیں بتایی ہے اور نہ ہی اس سے ہونے والی آمندن کی تفصیلات بتایی ہیں اپنے elections commission میں جو گوشت والے جمع کرواتے ہیں تو election commission نے جو verdict تھا یا reference speaker صاحب کا اس کا vindicate کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے deliberately جان بوجھ کے عمران خان صاحب نے حقائق چھپائے ہیں نہ صرف جان بوجھ کے حقائق چھپائے ہیں بلکہ انہوں نے ان چھوٹی statement اور غلط declaration بھی present کیا ہے he has also not provided details of the gift item required under column number 3 of form b he has also failed یہ وہ ہی ہے یہ دو lining جو ہم نے کل آپ کو بتائی تھی he has also failed to next deposit of cash and bank account of the sale proceeds as required under column H of form B for which all the details of the gifted amount has to be mentioned amount allegedly received in his bank account does not commensurate will assess the value of the gift items وہ ہی ہے کہ انہوں نے جو ان کے ایکاونٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ gift سے rezonate نہیں کرتے جو انہوں نے بیچ کے پیسے کمائے ہیں وہ ان کا ایکاونٹ لاتا وہ پیسے کہیں اور آئے ہوئے اور یہ پیسے ان کے account میں پہلے سے موجود تھے ہنس ہنس respondent has filed false statement incorrect declaration in material particular for the financial year 2018 and 19 آج پھر اسی کا clause 3 ہے اسی paragraph 35 کا اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ respondent has intensely and deliberately violated the prevenience contained section 137 167 and 173 of the election act 2070 who has made false statement incorrect declaration before the commission in the statement of assets and liability failed by him for the year 2021 یعنی انہوں نے جو 2021 کے لیے بھی declaration دیا تھا وہ بھی غلط دیا تھا پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیئے چونکہ انہوں نے غلط declaration دی ہے false statement دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف 167 جو section ہے اس کے تحت ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیئے چونکہ انہوں نے statement بھی چھپائی ہے اساسے اپنے ڈیکلیئر نہیں کی اور دانستہ حقائق چھپائے ہیں اور انہوں نے اسی پی نے ان فاکٹ تمام کے تمام دلائل جو عمراض خان صاحب کہے تھے وہ انہوں نے اڑا کے رکھ دی ہے اچھا سکسٹی تری ون بی کی طرف اب آ جاتے ہیں کہ جس کے تحت انہوں نے ڈسکوالیف کی ہے ڈسکوالیفکیشن کے کافی سارے کلوزز ہیں کہ کس کس طرح سے ڈسکوالیف ہوتا ہے اگر مختلف اس کے لیے ہے کے انساؤنڈ ہے کرپ پریکٹس میں بندہ انوالڈ ہے کتے سال کے لیے ڈسکوالیفکیشن ہونی ہے یہ ساری چیزیں اس میں بڑائی گئی ہیں اچھا جو سکسٹی تری ون پی ہے اس میں کیا کہتے ہے کانسٹیٹویشن آپ کا کانسٹیٹویشن کے کہہ رہا کہ کوئی بھی آدمی جو کرپ پریکٹس میں انوالڈ ہے اور ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو ہی آر شی ووڈ بی ڈسکوالیفائی آر ٹائم بینگ الیکٹیٹ آر چوزن ایز ایمبر آف مجل سے شورا یعنی پارلیمنٹ آر آر آف پروینچل اسمبلی انڈر اینی لاؤ فور ٹائم بینگ انفورس یہ بڑی اہم بات ہے بہت آم بات اس لیے کہ جو بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان سا پانچ سال کے لیے نااہل ہوئے یا لائف ٹائم کے لیے نااہل ہوئے تو میں آپ بتا دیتا ہوں جو ٹائم انفورس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس اسمبلی کے موجودہ اسمبلی کے عرصہ مکمل ہونے تک قومی اسمبلی کے ممبر نہیں بن سکتے یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے جو چھے سیٹیں انہوں نے حاصل کی تھی وہ ضائعہ ہو گئی ہیں پہلی سیٹ سے بھی ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ڈیس کوالیفائی کر دیا گیا اس سیٹ سے بھی اور اب وہ مزید بھی جو چھے سیٹیں جیتی تھی انہوں نے وہ بھی ضائعہ ہو جائیں گی پی ٹی آئی کے لاحے عمل یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی اور انہوں نے اس کے لیے اپلیکشن بھی تیار کر دی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کا ویڈیو بیان بھی آگیا ہو ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پریس کانفرنسز اسی پی کے اگنس کی ہیں اور اسی پی کو خاصہ لتارنے کی کوشش کی ہے اسی پی کے چیف الیکشن کمیشنر کافی آنیسٹ آدمی ہے کوئی پریشر نہیں لیتے صبح صبح کہ عمران خان صاحب ان پہ ہمیشہ انظام لگاتے رہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں میں آپ بتاؤں کہ میرے علم میں ہے میرے پاس ایکسکلوسی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت زور لگایا کہ چیف الیکشن کمیشنر علی وزیر کو اور موسم دعویڈ کو ڈس کوالیفائی کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے اس کو نہیں کیا اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی یہ بات نہیں مانی تو یہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ بڑے باعث ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں وہ یہ ہیں وہ وہ ہیں پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے بتیرہ رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی ان کے خلاف کیسز ہونے چاہیے اور چونکہ الیکسن کوئیشن نے پیراگراف تھرٹی فائی میں اور جو فائنل ہے آخری پیراگراف ہے آخری جو انہوں نے کنکلوڈ کیا اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے غلط ڈیکلیریشن دیا ہے ان کے خلاف کریمنل آفینس کے تحت بھی کاروائی ہونے چاہیے فوجداری کی کاروائی بھی ہونے چاہیے تو یہ بھی بڑا ہم ہے اب ان کے خلاف فوجداری کے مقدمات بھی دائر ہوں گے اور ایف آئی آر کے لیے مسلم لگنون نے درخواست دے دی ہے دیکھتا ہوگا کہ اس میں کوئی ریلیف مل سکے گا یا نہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمراء خان کے ساتھ ابھی بھی رائیت بڑھتی گئی ہے چکہ نواز شریف کے کیس میں سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت ان کو ڈس کوالیف آئی کیا گیا تھا لیکن ان کو سکسٹی ٹری ون پی کے تحت دس کوالیف آئی کیا گیا جو ٹائم بین کے طلاح صدری اور یوسف جزا گھلانی صاحب کو ڈس کوالیف آئی کیا گیا تھا ان کی ڈس کوالیف کیشن پان پان سال کے لیے تھی لیکن یہاں پہ تھوڑا معاملہ ڈیفرنٹ ہے دو طارت صاحب کہنے جو کہ وزیرا قانون ہے کہ پان سال کے لیے لیکن میری بات ہوئی ہے کافی سال لائر سے بھی اور الیکشن کوئیشن میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ اس اسمبلی تک محدود ہے اور جو سیٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں وہ بھی ضائع ہو گئی ہوئی ہیں تو وی لاغ آپ ہمارا دیکھتے رہی ہے کل ہم نے بتا دیا تھا ہمارا کری ایڈٹ ہے ہم کافی بزی ہونے کی وجہ سے کرنی سکے تھے ورنہ یہ سٹوڈی ہم کافی دن پہلے دے چکے ہوتے کہ یہ ساری چیزیں صرف ایک ہی نکتے پر بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے وہ کب آئے اور وہ کیسے آئے تو بہت شکریہ ویڈیو اگر آپ پسند آئیے خود بھی لائک کیجئے دوستو کے ساتھ چیز بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تین کیو